اسلام پر دہشتگردی کی بات کر رہا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی آئیسس کا نام لے کر اسلام کی بات کر رہا ہے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے وہ ایک دہشتگرد ہے اور ٹررس ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے پانچی بات خومی ایک طور ایک جہتی کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں چاہے کسی پاٹی کی حکومت ہو ہم ان سے کہیں گے کہ انصاف کرو اگر ہمارے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو آپ ان کا کیسز ختم کرو اور یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنے کے لئے کہ حضرت مولانا رشد مدنی صاحب کے خیادت میں جمعیت علماء ہن نے جو ہندوستائن کے جیلوں میں مظلوم بچوں کے انصاف کے لئے لڑی وہ خابل مبارک بات ہے اور میں حضرت کو سلام کرتا ہوں اور حضرت کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی خیادت میں اور معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو انصاف ملے میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یقیناً ملک میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور اس خوف کے ماحول کو پیدا کرنے میں ان لوگوں ان تاختوں کا پورا رول ہے جنہوں نے مہاتمہ گاندی کے کو گولی مارا ان تمام لوگوں کا رول ہے جنہوں نے ہندوستائن کی آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں کا ساتھ کیا اگر آج ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے ہندوستائن کے سوشل فیبرک کو توڑا جا رہا ہے تو وہی لوگ ہیں وہی آئیڈیالیجی کی لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر انگریزوں سے چھے چھے مافی نامے کے قتل لکے مگر ہم نے انگریزوں سے مافی نہیں مانگی ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو برداشت کیا سولی پر چڑ گئے مگر آج وہی طاقت ہندوستائن کی ایک جیتی ہے اور اقتعا کے لئے خطرہ بنی ہی ہے اور ان کو اقتدار تو مل گیا مگر اقتدار کے سہارے ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم خوف نہیں پیدا ہونے دیں گے اور جیسا کہ مولانا رشد مدنی صاحب نے اپنے کئی قطابات میں کہا کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے یقینا انشاءاللہ تعالی ہم ان نفرت کا جواب محبت سے دیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ محبت غالب رہے گی نفرت شکست کائے گی مولانا رشد مدنی بیرسترہ سدہ تین امیسی نارے تکبیر ہندو مسلم انتہار پیار و محبت تابند آباد زندہ آباد مولانا میرے تخریر کا وقت بھی لے لے ناروں میں آپ بہرحال میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم کو بے خوف ہو کر ہندوستان کو بچانا ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے ہندوستان ہمارا ملک ہے ہندوستان کے لیے ہم نے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ خوربان کیا آج ہندوستان ایک ایسے چہرہے پر ہے کہ اگر ہم ایسی طاقتوں سے خوف کھا جائیں گے تو یاد رکھئے پھر اس ملک میں سکولرزم جمہوریت پازداری یکجہتی یکتا یا سبت کمزور ہو کر رہے جائے گی یہ ملک بہت بڑا ہے اور میں صاف اور واضح الفاظ میں کائنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بڑا ہے اور موڈی چھوٹا ہے ہندوستان بڑا ہے سنگ پریوار کمزور ہے انشاءاللہ ہوتا اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم تمام کو متحد ہونا پڑے گا ہمارے ہم خیال تنظیموں کو ساتھ لینا پڑے گا اپنے آپ سے اختلافات کو بالا اطراق رکھنا پڑے گا اخیدے کی منیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھئے جب دشمن وار کرنے جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ امداد اللہ رشیدی کا بیٹا کون سے خیدے کیا تھا حافظ جنیت کس کا کون سے خیدے سے اس کا تعلق تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو دریئے مت خوف کو اپنے قریبانے مت دیجئے افسوس کے ساتھ بھی یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جتنے سیکلر طاقتی ہیں وہ بھی آج اس سازش میں برابر کے ملوث ہیں ایک منصوبہ بن طریقے سے مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک نام نیہاد انٹیلیکچل نے اپنے آٹیکل میں لکھ دیا کہ مسلمان خواتین کا برخہ ترشول کی طرح ہے ترشول کی طرح ہے اب آپ بتائیے مگر اللہ نے دکھا دیا کہ جو ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے تھے اللہ نے ان کو ایکسپوس کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا دلیتوں کے خلاف وہ فیصلہ ہے میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ فیصلہ دلیتوں کے خلاف ہے ہندوستان میں آج بھی ہر پندرہ منٹ میں دلیت کو مارا جاتا ہے ہر پندرہ منٹ میں دلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے سیونٹی سیون پرسنٹ دلیتوں پر کرائم میں زعفہ ہوا ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ دوہزار چودہ کے بعد جب سے جب سے مسٹر موڈی وزیراعظم بنے ہیں دلیتوں کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں یہ خود آداد و شمار سامنے ہیں بہرحال ہم کو اپنے دلیت بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لینا بھی